اپنے جیون کال میں انیل وشواس صاحب نے کئی ساری اپلوبدیوں کو حاصل کیا ہے کسی بھی کام کو سب سے پہلے کرنے میں جو آنند ہوتا ہے وہ ساری خوبیاں انیل وشواس نے اپنے جیون کال میں پائی ہیں اور اس لیے انہیں گروہ مانا جاتا ہے سن 1935 سے لے کر 65 تک 30 سالوں تک ہندوستانی فلم سنگیت کا وہ ایک سفل سنگیتکار کے روپ میں حصہ بنے رہے فندی فلموں میں دو انتروں کے لیے الگ الگ ٹیونز بنانے کا یوگدان سب سے پہلے انہی کو جاتا ہے بطور نرماتا چھے فلموں کا انہوں نے نرمان کیا 1965 میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس فلم کے لیے انہیں راستی پورسکار سے سمانت کیا گیا 1931 میں یعنی 17 ورش کی آئیو میں وہ سنگیتکار بنے ایک اور انیلدہ کا یوگدان جو ہمیشہ رہا ہے وہ مکیش جی کو صحیح معنی سے زمانے کے سامنے رکھنے کا یا پھر مکیش جی کے سنگیت میں جیون کی سب سے مشہور رچنا دینے کا سو بھاگے انہیں جاتا ہے تو آئیے وہی رچنا جسے مکیش جی نے گایا اور پھر 1945 میں اس گیت کو سننے کے بعد مکیش صاحب کا نام ہر ایک کی زبان پر آنے لگا ہے سہگل صاحب کا انوکرن کرتے ہوئے یہ رچنا بھلے ہی مکیش صاحب نے گائی لیکن اس کے بعد ایک مکیش جی کا یک چلا دل جلتا ہے تو جلنے دے آسو نہ بہای پریاد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے آسو نہ بہای پریاد نہ کر دل جلتا ہے تو جلنے دے آسو نزر سے یہ چلا ہے بسمل کو بسمل اور بنا معصوم نظر سے دیر جلائے بسمیل کو بسمیل اور بنا اب شرم و حیاء کے پردے میں یوں چھپ چھپ کے بیداغ نہ کر اب شرم و حیاء کے پردے میں یوں چھپ چھپ کے بیداغ نہ کر گل جلتا ہے اوہ جل میرے ہم آس لگائے بیٹھے ہیں ہم آس لگائے بیٹھے ہیں تم وعدہ کر کے بھول گئے یا سورت آ کے دکھا جاؤ یا کہے تو ہم کو یاد نہ کر یا سورت آ کے دکھا جاؤ یا کہے تو ہم کو یاد نہ کر گل جلتا ہے دل جلتا ہے دل جلتا ہے بانتا ہے دل جلتا ہے جلتا ہے